پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہو گیا جنگ ہو گئی گراؤنڈ کے گرد سنائپر بیٹھے ہوئے ہوں گے بندوقیں لے کر گراؤنڈ کے اندر وہ آرمی ہوگی جو امریکہ نے آرمی استعمال کی افغانستان میں ناظرین یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ نو جون کو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے یہ میچ کھیلا جانا ہے امریکہ نیو یارک میں ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ میں ہونے والا سب سے بڑا کرکٹ مقابلہ ہوگا اب اس سب سے بڑے کرکٹ مقابلے کو مل گئی دھمکی ناظرین ایک ارگنائزیشن ہے جس کی جانب سے امریکہ کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے حملہ ہو سکتا ہے تو ناظرین امریکہ نے سیکیورٹی بہت ٹائٹ کر لی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق امریکہ کی جانب سے گراؤنڈ میں سنائپرز ہائر کیے جائیں گے مطلب کہ گراؤنڈ کے اردگرد چھتوں پر جو سٹیڈیم کی چھت ہوگی اس پر آپ کو سنائپرز لیٹے ہوئے نظر آئیں گے سنائپرز لیٹے ہوئے ہوں گے اپنی بندوں کے لوڈ کر کے کہ خدا نہ خاصتہ کچھ ہوتا ہے تو فوری طور پر ایکشن لیا جا سکے ناظرین ان کے علاوہ گراؤنڈ کے اردگرد سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ ہوگی اس کے علاوہ جو آرمی افغانستان میں امریکہ استعمال کرتا رہا ہے جو آرمی امریکہ کی سب سے اچھی آرمی ہے ناظرین اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے گراؤنڈ میں وہ لوگوں کی چیکنگ کرے گی ان کے علاوہ امریکہ کے جو سینئر پولیس آفیسرز ہیں وہ سیویل کپڑوں میں گراؤنڈ کے اندر پھر رہے ہوں گے یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے ناظرین اتنی زیادہ سیکیورٹی اتنی زیادہ سیکیورٹی تو پاکستان کسی ٹیم کو نہیں دیتا جب پاکستان کوئی کرکٹ ٹیم آتی ہے ناظرین آپ لوگوں نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ ہمارے سیاستدان جب امریکہ جاتے ہیں تو وہ فٹ پارٹ پر پھر رہے ہوتے ہیں عام پھر رہے ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کو ایک گاڑی پروٹوکول کے لیے نہیں دی جاتی لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم ٹریننگ پر جاتی ہے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ امریکن آرمی گھوڑوں پر پھر رہی ہوتی ہے ناظرین اب پاکستان اور انڈیا کے میچ کو جب سے تھریٹ ملا ہے جب سے دھمکی ملی ہے تب سے امریکہ نے سیکیورٹی بہت ٹائٹ کر دی ہے ناسو کرکٹ ٹیم کے اردگرد پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا اس دن جس دن پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا اللہ کہہ رہے پاکستان جیت جائے آپ لوگ اس کے اوپر کیا رہے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ